جی اسلام علیکم دوستو دھند بھرا دن ہے اور میں موجود ہوں وادی سونس کے سر کی جھیل اچھالی پر اچھالی میرا اکثر اوقات آنا ہوتا ہے اور یہ جھیل مجھے اپنی فطری حسن کی وجہ سے اٹریکٹ کرتی ہے یہاں پر گریٹر فلیمنگوز کے کافلے اترتے ہیں جن کو آپ اردو میں راج ہنس کہتے ہیں راج ہنسوں کے یہ کافلے سائیبیریہ سے ہجرت کرتے ہیں سائیبیریہ کے گھاس کے میدانوں میں یہ سردیوں کے دن ہیں اور وہاں پہ برف کا آغاز ہوتا ہے یہ گرم پانیوں کی تلاش میں سائیبیریہ کو پار کرتے ہوئے بلوچستان پاکستان کے ساحلوں پر ڈیرہ ڈالتے ہیں کچھ کینجر اور منچھر سندھ کی جھیلوں پر اترتے ہیں اور کچھ پنجاب کا رخ کرتے ہیں گریٹر فلیمنگوز کی جو لیندھ ہے وہ اٹھتے ہوئے ڈیڑھ میٹر تک ہو جاتی ہے یہ بڑا پرندہ ہے اور انتہائی خوبصورت پنک چونچ اور ان کے پنک لمبے پاؤں ان کو دیکھنے کی غرض سے میں نے سفر کیے اور ابھی میں موجود ہوں تو یہ دھند بڑا دن ہے یہ دھند چھٹے گی اور ان کے کافلے اس جھیل کو پار کر کے آخر میں جہاں پہ گھاس پوس ہے جھیل کے آخر میں وہاں پہ یہ چھپکے بیٹھے ہوتے ہیں تو کشتی لے کے وہاں تک جانا ہوگا اور اگر قسمت اچھی رہی تو کچھ فوٹوگرافی ان کی ہو جائے گی راج ہنسو کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان کا لائف سائیکل ہے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کے جو سردار راج ہنس ہوتا ہے یہ اس کی قیادت میں قطار اندر قطار پیٹرن بنا کے چلتے ہیں ایک تو پیٹرن بنانے کی ان کی وجہ یہ کہ اوپر اڑتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے یہ اپنی انرجی سیو کرتے ہیں کیونکہ جو آگے ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ ہوا کے دباؤ کے اتنا اثر نہیں لیتے اور ان کی انرجی اڑنے میں اتنی نہیں لگتی اور یہ وقتاً فوقتاً اپنی آگے سے پیچھے رو چینج کرتے جاتے ہیں پچھلے آگے آ جاتے ہیں پھر آگے پیچھے ایک پیٹرن بنانا کے چلتے ہیں اور ان کا جو راستہ دکھانے والا سردار ہوتا ہے اس کا یہ لائف سائیکل ہے اس نے ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے ان کی عموماً عمر جو ہوتی ہے وہ تیسے چالیس سال کے بیچ میں ہوتی ہے وائلڈ میں اور اگر آپ اس کو زوب میں رکھیں یا انسانی کیپٹیوٹی میں اس کی ایج سکسٹی یرز تک ریکارڈ کی گئی ہے یہاں پہ اس چھیل پر بہت زیادہ کافلے ان کے اترتے ہیں یہاں سے سیٹ پارٹ ہے فلمنگوز کا وہ یہ ہے یہ پڑا فیملی اورینٹیٹ پرند ہے ماں باپ اپنے بچے کی مل کے پرورش کرتے ہیں یہ جب یہاں سے حجرت کر کے جاتے ہیں اس کے آغاز میں اپرل سیزن کے یعنی موسمِ بہار کے آنے تک یہ واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا جو بورا سردار ہوتا ہے وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے اس چھیل نے کئی سرداروں کی لاشے دیکھیں بورا راج ہنس یہیں پہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس واپس جانے کی اتنی انرجی ہی نہیں ہوتی اور یہ پورا کافلہ جب یہاں سے واپس حجرت کر رہا ہوتا ہے ٹولیوں کی صورت میں ایک نئے سردار کی قیادت میں تو یہ یہاں سے پڑلاتے ہوئے اور بڑی دردناک آوازیں نکالتے ہوئے اس کو الودا کرتے جاتے ہیں ایک بورا راج ہنس تو میں نے بھی دیکھا تھا اور اس کو پچھلے سال دو سال پہلے غالبا میں نے شوٹ کیا تھا اور اس کی یہیں پہ پھر چھیل میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اس چھیل میں بہت ساری ان کی لاشے دفن ہیں اور راج ہنسوں سے مجھے عقیدت اس لیے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انتہائی خوبصورت پرندہ ہے اور ان کو دیکھنے کے چاہمے میں اکثر اس اچھالی پہ اس چھیل پہ آتا ہوں آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں دھوند ہے موسم صاف نہیں ہے کچھ تصاویر جو دھوند میں آئیں وہ آپ کے ساتھ تمہیں شیئر کر دوں گا اگر یہ دھوپ نکلتی ہے اور دھوند چھڑتی ہے تو کوشش کروں گا کہ کچھ فلیمنگوز جو ہیں وہ اس سال ان کی کچھ اچھی تصاویر لے سکوں اپنا اور اپنے ارتگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں کہ کسی مقام پر ملاقات ہوگی گوڈ بائی